الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وصلات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی طجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ الناس قد جاءتکم موعزت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمتن للمؤمنین صدق اللہ العظیم قابل قدر علماء ذوی الاحترام وحاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جس آئی کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا دی عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کریں اسوالات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ اسواللہ تعالی علیکہ وسلم ایک پرمغز ایمان افروز دل و دماغ منور و مجلہ کرنے والا خطاب اور پرفیکٹ ڈائریکشن کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول و زوابط حضور مفقر اسلام نے ہمیں عطا فرمائے اور انہوں نے واضح فرمایا کہ موجودہ دور میں صرف یہ شکوا کرنا کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا مصیبتوں کا علاج کرنا ضروری ہے اور اللہ عز و جل کن کن چیزوں سے اور عمل سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے دور کر دیتا ہے اس کے حوالے سے حدیث غار حضور مفقر اسلام نے پیش فرما کر ہمیں سوشل ایکنومیکل اور اسپریچل اپنی لائف کو کریکٹ کرنے کی حوالے سے تعلیم اتا فرمائی ہم نے پیرنٹس کی خدمت بد اخلاقی سے اشتناب اور ساتھی ساتھ ایکنومیکل اپنے آپ کو ہم نے پرفیکٹ کیا یا اس میں جو کچھ بھی اللہ عز و جل نے قانون اتا فرمائے ہیں اس کو ہم نے فالو کیا تو اللہ رب العزت ہماری پریشانشی کو دور فرما دے گا میں نے بھی آج یہ سوچا کہ پریشانیوں کا تعلق عام طور پر انسان کے دل میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کا قلب مستریب اور بے چہل ہوتا ہے اب دیکھیں انسان کا دل مطمئن ہو تو اس کا چہرہ کھلا ہوا نظر آئے گا اور انسان کا دل بے قرار ہو تو اس کا چہرہ مر جایا ہوا نظر آئے گا بے چینی اور بے قراری یہ قلب میں پیدا ہوتی ہے بے چینی اور بے قراری وہ دل میں پیدا ہوتی ہے ہم اپنے قلب اور اپنے دل کا علاج کیسے کریں کیا چیزیں ہمارے پاس آپ ذرا سوچو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی منٹیلیٹی سوچ اور فکر تبدیل ہو چکی ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان بے حیائی سے نہیں بچ رہا روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان متقی نہیں بن رہا زکاہ دینے کے بعد بھی اس کے سینے سے مال کی محبت نہیں نکل رہی اور حج کر کے لوٹنے کے بعد بھی اس کی زندگی گناہوں سے بچتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی تاثیر تو اللہ عز و جلل نے جو بیان فرمائی ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے روزہ متقی بنا دیتا ہے زکاہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے اور حج انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے لیکن حج کر کے پلٹ کر آنے والا انسان نہ گناہ سے رکتا ہوا نظر آتا ہے نہ برائیوں سے رکتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ نماز پڑھنے والا نماز کے بعد اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے رکتا ہوا ریزن کیا ہے سبب کیا ہے جہاں یہ ساری عبادتیں مقصد کے لیے ہیں وہ مقصد پورا کیوں نہیں ہوتا تو ان عبادتوں کے حوالے سے میں پھر کبھی ارز کروں گا لیکن مجھے آج قرآن کے سلسلے میں پوری دنیا کے مسلمان کی سوچ جو چینج ہو چکی ہے جو بدل چکی ہے میں آج اس سوچ کا کریکشن کرنا چاہتا ہوں میں چاہوں گا آپ غور سے سنیں وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور میری آواز سے آپ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ کلی کا انفیکشن جو ہے اس کی وجہ سے میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا لیکن ایک سوچ آپ کو چاہتا ہوں یہ ایسی سوچ ہے کہ اگر آپ نے اس کا کریکشن کر لیا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب انشاءاللہ پیدا ہوگا قرآن کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگوں کی سوچ اسپیشلی مسلم کی چینج ہو چکی ہے کیا سوچے یہ کتاب کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسال سواب کے لیے کھولی جائے یہ کتاب سواب جمع کرنے کے لیے کہ ایک حرف پڑو تو دسنے کیاں لاتا فرما دے یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس کی تازیم کی جائے یہ کتاب اس لیے ہے کہ بچی کو جہز میں دی جائے یہ کتاب اس لیے ہے کہ مکان کے اندر سب سے پہلے اس کو رکھا جائے ہم نے اس کتاب کو صرف ایک برکت والی سواب والی فضیلت والی اور مقدس کتاب کے علاوہ دوسرا کچھ ہم نے سمجھائی یہ کتاب صرف سواب جمع کرنے کے لیے نازل نہیں کی گئی یہ کتاب صرف ایسال سواب کے لیے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کی گئی قیامت تک جتنے بھی پرابلمس آئیں گے ان سارے پرابلمس کا سولیوشن اللہ نے اپنی کتاب کے لیے رکھا ہے قیامت تک کیوں اللہ نے یہ کتاب نازل فرما کیا سبب ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا جب ہماری منٹلیٹی چینج ہو گئی ہماری سوچ بدل گئی ہمارے افکار و نظریات بدل گئے اور اس کتاب سے متعلق ہماری سوچ یہ بن گئی کہ یہ ایک ثواب اور فضیلت والی کتاب ہے تو چنانچہ ہم نے اس کتاب کو اسی طریقے سے پڑھا اسی طریقے سے دیکھا نتیجہ یہ ہوا کہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں لیکن انقلاب اس کتاب کے ذریعے جو آنا چاہیے وہ نہیں ہے اب قرآن یہاں یا ایجوہ الناس اے لوگو پوری دنیا کے انسانوں کو یہ قرآن ایڈریس کرتا ہے اے لوگو قد جاعتکم موعزتم من ربکم بے شک بے شک تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی وَشِفَاُوا لِمَا فِي صُدُورُ اور دلوں کی سہت دلوں کا علاج دلوں کے لئے شفا وَحُدَهُوا رَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لئے اب یہاں قرآن جو مولا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک ہدایت کے لئے بھیجا اس کا بیزیک ریزن قرآن کہتا ہے یہ معمولی کتاب یہ ثواب کی کتاب یہ فضیلت کی کتاب نہیں قد جاعتکم موعزتم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے نصیحت آئی یہ نصیحت کی کتاب ہے یہ گائیڈ بک ہے یہ تمہیں ڈائریکشن بتائے یہ کتاب تمہارے لئے نصیحت کی کتاب ہے اس کتاب کو صرف پڑھو نہیں بلکہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو اس کتاب کے واس کو سنو موعزتم یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کتاب تمہیں کیا پیغام دے رہی ہے اس کتاب کو پروردگار نے نازل فرما کر تمہاری زندگیوں میں کیا انقلاب لانا چاہا یاد رکھیں جب تک اس کتاب کو بطور نصیحت مسلمانوں نے قبول کیا انسانوں نے قبول کیا کیفیت یہ ہوتی کہ وہ ادھر قرآن پر عمل کرتے اور اللہ عز و جلہ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا لیکن آج سوچ بدل گئی قرآن کو عمل کی کتاب سمجھنے کی بجائے ثواب کی کتاب اور فضیلت کی کتاب ونہ آپ مجھے بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو سن کر اس پر پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمل کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اندر کی جذبہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر یہ شوق ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے وعظ کو قبول کریں اور قرآن کی نصیحت کو قبول کریں سوچ بدل گئی قرآن کہتا ہے جھوٹ سے پرہیس کرو ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مولانا جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلے اب علاج تلاش کر رہے ہیں ہمیں سکون ملے سکون تو قرآن میں ہے آپ قرآن کا اپوس کر کے قرآن کے خلاف چل کر کے سکون تلاش کرو گے کیسے مکنے آپ ذرا سوچو میں قرآن کے اس لفظ کے حوالے سے جب سوچتا ہوں تو اقل دنگ رہ جاتی ہے قرآن کہتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں اس کی شفا ہے جو کچھ تمہارے سینوں دنیا کی بڑے سے بڑے ریسرچسکولر بہت ساری بیماریوں کی میڈیسین بنائی ہوئی ہیں لیکن دل کے اندر کے بہت سارے کنا ایسے ہیں اور بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج قرآن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہنڈیڈ پرسنڈ آپ کسی ریسرچسکولر کے پاس کسی سرجن کے پاس جا کر کہیں کہ میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی میڈیسین وہ تو دیجئے کہ میرے دل میں کسی کے لئے حسد پیدا دنیا کا کوئی شخص ایسی میڈیسین پیش نہیں کر سکتا جس سے جیلیسی کا مرض وہ ختم ہو جائے یہ مرض کا علاج اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتابہ یہ قرآن دے سکتا ہے اب میں آپ کو بتا ہوں جیلیسی اگر کسی کے لئے دل میں تو اس آدمی کی سیچویشن بڑی ٹینشن والی ہو جاتی ہے اس کی رات کی نینڈ اڑی آتی ہے اس کے دن کا چین خرم ہو جاتا ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے گراؤ گلت راستہ صحیح راستہ جیسے کر کے دیسے کر کے کسے گراؤ اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے اس کے اندر جیلیسی اتنی ہوتی ہے کہ وہ رات کو سوتا ہے تب بھی وہی سوچتا ہے دن کو بیٹھتا ہے تب بھی وہی سوچتا ہے یہ اندر کا مرض جس کا ٹریٹمنٹ سوائے قرآن کی اللہ عزبہ جلنے کسی اور میں نہیں یہ بات یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ سمر گیا تو پورا جسم سمر جائے اگر وہ بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے اگر آپ کے دل کے اندر چیلیسی ہے آپ کے دل کے اندر کسی کے لئے غلط فہمی ہے آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے آپ کے دل کے اندر گناہ کی محبت ہے تو آپ کا پورا وجود دگڑ جائے گا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو دل میں پیدا ہو چکی ہیں اس کا علاج کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَشِفَاُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ جو کچھ بھی دل میں ہے اس کی شفا اور اس کی سہت اللہ کی کتاب ہے اللہ کا قرآن آپ سوچو ہم نے اس قرآن کو سینے میں کتنا اتارا پریکٹیکل قرآن پر ہم نے پریکٹس کتنی کی تو آج سوچ بدل چکی ہے افکار و نظریات بدل چکے ہیں اور ہم نے قرآن مقدس کو صرف ایک فضیلت کی کتاب عیسالِ ثواب کی کتاب صرف اتنا ہی سمجھائے اور کرنٹ سیچویشن ایک سوچ اور بن رہی ہے ویشٹرن کنٹریز کے نیو مسلم اور ویشٹرن کنٹریز کے ریسٹس کالر اور دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ اب قرآن مقدس کو ایک ایسی کتاب کی حیثیت سے پیش کرنے کی طرف بڑے ہیں اور پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایک سائنس کی تعلیم دینے والی کتاب ہے یہ کتاب موجودہ دور اور پچھلے دور کے اندر جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے گائیڈ کرنے والی کتاب ہے ریسرچ اور سائنس کی طرف اُبھارنے والی کتاب ہے گویا اس کتاب کی وہ روحانی ہے جس کی وجہ سے انسان اس کتاب کو پڑھ کر خدا سے قریب ہو جائے اس چیز کو بھی اس کتاب کا یعنی اس کتاب کے سلسلے میں اوجل رکھا جا رہا ہے پردے میں رکھا جا رہا ہے اس لئے آپ دیکھیں آج بہت سارے مسلم اسکولرز اس کتاب کے ذریعے سائنس کے حوالے سے اس کتاب کے ذریعے ریسرچ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں اللہ نے جب فرما دیا تو اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے لیکن قرآن کے نزول کا مقصد قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہی نہیں کہ آپ اسے ایک ایڈیوکیشن کی بک سمجھ کر اس کی آیتوں پر ریسرچ کرو بلکہ یہ اللہ کی کتاب اللہ نے اس لئے نازل فرمائی تاکہ تم اس کے حلال کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو اللہ کے فرمان پر عمل کرو جو اخلاقی اور عقائد کی تعلیم اللہ نے اپنی کتاب میں عطا فرمائی ہے اسے قبول کرو اور اس پر عمل کرو جب تم عمل کروگے تو نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ عز و جلل نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے ایک آیت قرآن پر عمل نہ کرنے کا نقصان روزی کی تنگی ہے نا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ اَوْ کَمَا قَالُ اللہ عز و جلل ارشاد فرماتا ہے اور اگر تورات پر عمل کرتے یہ اہل کے لئے یا ان پر جو نازر اس پر عمل کرتے تو اللہ کیا فرماتا ہے لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ اللہ آسمان سے ان کے لئے رزق نازل فرماتا اور زمین کے نیچے سے ان کے لئے روزی عطا فرماتا تو آپ مجھے بتائیے اگر توریت پر عمل کرنے کے بعد آسمان سے پروردگار رزق نازل فرمائے اور پیر کے نیچے سے روزی عطا فرمائے تو قرآن پر بھی عمل کیا جائے تو اللہ عز و جلل آسمان و زمین سے روزی کی فراوانی عطا فرماتا ہے لیکن نہیں سوچ ہماری بدلی اب پڑھو قرآن بہت سارے قرآن کی آیتوں کو سن کر لرز جاتے تھے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے تھے آج ہماری سیچویشن بولیں قرآن حلق کے لئے جنہی اتر رہا ہے آخری زمانے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے کہ آخری زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں مرس وہ پریکٹس نہیں کریں گے عمل نہیں کریں گے یہ قرآن ان کے سینے تک نہیں پہنچے گا اس لیے کہ سینے کا مر اگر دور ہو سکتا ہے تو اللہ کی کتاب سے ہو سکتا ہے آپ پڑھو قرآن اور قرآن جب پڑھو اس کی آیتوں کے ترجمے پڑھو اور پھر اس پر پریکٹس کرنے کی کوشش کروں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں ایک بہن میں ایک بچی نے مجھے فون کیا اور مجھ سے اس نے کہا کہ حضرت شادی کے بعد سے سسرال میں میری پڑھتی نہیں ہے ننن بھی پریشان کرتی ہے ساس بھی پریشان کرتی ہے اور مجھ سے بھی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کھانا صحیح بنتا ہے کبھی غلط بن جاتا ہے تو روز گھر کے اندر جنگ ہوتی رہتی ہے اور میں میکزیمم تو بے قصور ہوتی ہوں لیکن باوجود اس کے مجھ پر زیادتیاں ہوتی ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں کوئی عمل ہو تو بتائیں تاکہ میں اسے کروں تاکہ میرے گھر کی زندگی بیس پل زر جائے میں نے کہا عمل تو ہے لیکن کڑوی دوائی ہے پینی پڑے گی تو ہے تم پیوگے تو ریزلٹ وہی آئے گا جو میرے رب نے فرما اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نے کہا اچھا حضور بتائیں میں نے کہا روزانہ آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا کہاں ہاں میں نے کہا تم بھی غصے میں آ جاتی ہو ہاں حضور میں بھی غصے میں آ جاتی ہو میں نے کہا آج سے تمہیں اپنی ہو بھی چیچ گئی کہا کیا کڑا میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّزْغُنْ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ جب شیطان تمہیں جھگڑے کے لیے ورغل آئے تو تم اللہ کی پناہ مانگو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھو ایک عمل یہ ہوا دوسرا چونکہ تمہیں ان کا عامنا سامنا ڈیلی ہوتا ہے دن بھر ہوتا ہے ریگیولر ہوتا ہے اب وہ تمہیں کچھ کہتے ہیں تم اپنا ڈیفینس کرنا چاہتے ہو لیکن ڈیفینس کے اندر تمہارے سینٹینسز تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں تم ذرا غصے میں کچھ بات کر دیتی ہو تو میں اب دھوکو قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں وَلَا تَسْتَبِلَ حَسَنَةُ وَلَا سَجِّعَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَبَيْنَهُ عَدَاوَا نیکی اور برائی دونوں اکول نہیں ہو سکتے جب تمہیں تمہارے درمیان تمہارے اور کسی کے درمیان اداوت ہو دشمنی پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے ڈیفینس کیسے کرو اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ اچھے انداز سے ڈیفینس کرو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَبَيْنَهُ عَدَاوَا كَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمِ تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت اور نفرت تھی اللہ اس کو جگری دوستی میں تبدیل فرماتی اگر ڈیفینس تم نے اچھے انداز نہیں کیا میں نے کہا بیٹا یہ قرآن کی روشنی میں میں تمہیں علاج دے ہوں آج کے بعد تمہیں ڈیفینس کے اندر وہ لینگویج یوز نہیں کرنی جو تمہارا مد مقابل یوز کرتا ہے تمہیں غصہ نہیں دکھانا تمہیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور تمہیں بہت پوزیٹیو انداز سے وہ کہیں تمہاری غلطی کرتا ہے ہاں میری غلطی مجھے معاف کرتا ہے دعا کرو آئندہ غلطی ہے اس طریقے سے تم کوشش کرو تمہارے اور ان کے درمیان اللہ محبت پیدا فرما دے گا بلیو می اس بچی نے اس قرآن کی آیت پر یعنی بیس سے پچیس روز عمل کیا ہوگا اور اس نے اپنی لائف اسٹائل چینج کی سانس ڈاڑتی تو کہتی ماں تم مجھے معاف کر دو ننن کہتی تو اس کو کہتی دعا کرو میرے ہاتھ میں لپ جو ہے وہ تاثیر پیدا فرما دے اور میں غلطیوں سے بچ جاؤں تو ویٹین ٹوینٹی ڈیز سانس اور ننن کی سوچ بدل گئی اور پھر دونوں ہی آپس میں کہنے لگی ہم بھابی کو زبردستی بول رہی ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد سیچویشن یہ ہو گئی کہ گھر سکون کے اندر تبدیل ہو گیا اور دشمنی دوستی کے اندر اللہ نے تبدیل فرما تو یہ بات یاد رکھیں یہ سواب کمانے کی صرف کتاب نہیں ہے یہ عمل کی کتاب جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے مسلمانوں کی زندگی میں مکار تھا ان کے اندر انقلابی قوت موجود تھی ان کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا آپ سوچتے ہوں کہ نظروں سے بچ کیسے ہی لباس میں کوئی آ جائے قرآن پر عمل کرنے والا اسے پہچان لیتا تھا آج تو ہماری نظر ایسا ہو گئی کہ دوست اور دشمن کو بھی نہیں سمجھ پاتے اپنے اور پرائے کو نہیں سمجھ پاتے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھ پاتے ریزن کیا ہے تو قرآن نے اس کے حوالے سے بھی فرمایا کہ تم میں یہ صلاحیت تم میں یہ قابلیت تم میں یہ پاور کہ تم حق اور باطل سرچ اور جھوٹ اچھے اور برے دوست اور دشمن جائز اور ناجائز اس میں تمیز کیسے پیدا کر سکوگے تو قرآن نے ایک فارمولا ادا کیا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرے تو اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کی صلاحیت اتفرما دے گا جتنے بھی اللہ کے برگوزیدہ بندے تھے ان کے سامنے کسی بھی شکل میں کوئی آ جاتا تھا وہ پہچان لیتے تھے حضرتے جنہد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما دے ایک عیسائی اسلامی لباس کے اندر چہرے پہ داڑی امامہ سر پر اور آیا ایک حدیث پوچھنے کے لیے اس کا ترجمہ اور تفصیل پوچھنے کے لیے کہ جنہد آپ اللہ کے برگوزیدہ بندے ہیں میں ایک حدیث کی تشریف چاہتا ہوں ذرا یہ بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو بفراست المؤمن فإنہو ينظر بے نور اللہ تعالی مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جنہد مجھے اس حدیث کی تشریف کر کے بتا دو اس حدیث کی تفصیل اور معنی اور مطالب کو سمجھا دو حضرت جنہد بغدادی نے بس اتنا کہا اس حدیث کی تفصیل اور تشریف یہ ہے کہ تُو کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جائے یہ نظر کہاں سے ہے یہ نظر کہاں سے ہے آنے والا اسلامی حلیہ کے اندر حدیث کی تشریف پوچھ رہا ہے اور جنہد بغدادی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یہ نظر پیدا ہوتی ہے اللہ سے درنے کی بنیاد پر اور قرآن پر عمل کرنے کی بنیاد پر آج یہ نظر ختم ہو آج ہمارا حال تو بس میں اکثر کہا کرتا ہوں بلکل ایسا ہو گیا ہے جیسے ایک قسائی قساب کسی بکری کو گھاس دکھائے تو بکری سمجھتی ہے کہ یہ میرا خمدرد ہے اور یہ سمجھ کر اس کے پیچھے چل جاتی ہے اسے نہیں خبر ہوتی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ قسائے اسے زبا کر دے گا آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے یہ روشنی آنکھوں کی اور یہ صلاحیت جو خط بھی ہے یہ قرآن پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر آج اپنی منٹلیٹی کو پرفیکٹ کرو کریکٹ کرو اور وہ یہ ہے کہ قرآن صرف فضیلت اور ثباب ہی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے ہم جو پڑھیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تو پھر ریزلٹ کونسا ہوگا جو دنیا کہتی ہے وہ نہیں جو خدا کہتا ہے وہی ریزلٹ ہوگا اللہ رب العزت جل جلالہ آقاِ کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقوں فیل ہم سب کو قرآن مقدس کے نزول کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور عظیم اسی ٹاپک پر زندگی رہی آواز نے ساتھ دی تو کل انشاءاللہ کچھ مزید نکا اور قرآن مقدس کی کمپلین اور قرآن مقدس سے متعلق میرے آقا کی کمپلین اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا تعلق بالقرآن مضبوط ہو تعلق بالقرآن شٹرونگ ہو یہ ایسی کتاب ہے یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب سے آدمی جتنا قریب ہوتا جائے گا اللہ عز و جل اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح عطا فرمائے گا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آپ سنی دعوت اسلامی کے اشتماع میں پابندی سے آتے بھی رہیں سیکھتے بھی رہیں جوائنٹ بھی ہوں اور ساتھی ساتھ اللہ عز و جل کے پیغام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس ڈی ایس کا ساتھ دیں وما علینا اللہ البلاغ المبین اسلام